سیالکورٹ میں تھانا سب سپیر کے علاقے میں ٹریکٹر ٹرالی کی چوری کی وعداتیں نہ رکھ سکیں تھانا سب سپیر کے ایسے چو سمیں تمام عملہ مبینہ مال غنیمت کھانے میں مصروف شہری اپنی مدد آپ کے تحت چور ڈھونڈنے لگے گزشتہ روز شہری فیاض احمد آف بینی سلیریہ نے اپنی حکمت عملی سے ٹریکٹر ٹرالی چوروں کے گینگ کو ٹریس کر کے پولیس کے حوالے کر دیا لیکن پولیس نے ابھی تک مقدمہ بھی درج نہیں کیا تفصیل کے مطابق تھانا سب سپیر کے علاقے میں ٹریکٹر ٹرالی چور گینگ متحرک تھا تھانا سب سپیر کے ایسے چو نعیم نے ڈی پیو سے آلکورٹ کو آلہ کر کر دی دکھانے کے لیے چوریوں کی وعداتوں کے مقدمہ درج نہ کیے تھے گزرشتہ روز موضوع بینی سلیریہ کے رہائشی فیاض احمد نے اپنی حکمت عملی سے ٹریکٹر ٹرالی چور گینگ کو ٹریس کیا تھانا بیگو والا کے علاقے کباریا ٹائروں والا اور ٹرالی میکر چور نکلے تھانا سب سپیر پولیس کو موقع پر بلا کر ملزمان کو گفتار کیا گیا موزہ نار سنگ اور بینی سلیریہ سے چوری کی گئی ٹرالی اور ٹریکٹر کو برامت کر لیا گیا مرکزی ملزم رانہ زین فرار ہو گیا بعد ازان ذرا سے معلوم ہوا ہے کہ تھانا سب سپیر میں ابھی تک مقدمہ درج نہیں ہوا تھا تھانا سب سپیر پولیس کے مقدمہ درج کر کے اب مصروف تفتیش ہے ریپورٹ امران کیسر بیورو چیف ہمارا نیوز سیالکوٹریجن ہونے دن ریپورٹ امران کیسر بھی ایسی ایک سو تیدہ سر بے کلو ریڈو ایسی انہاں دن آب ٹھیک ہے ستاج جانی کو سکریب لئی دیئی انہاں نے سانو جڑا نائب بندہ لیا کہ انہاں انہاں نے دیتا ہے یہ انہاں کو بزن وصول کیتا ہے کترے کلو یہ یہ ساتھ سو تھارڈ کلو ساتھ سو تھارڈ کلو جی تقریباً تری نوڈ ہے سارے ساتھ ایک دوزار کی بھائی ساتھ تریجور تارک صاحب نے ملے آجی محمد بشیر تقریباً سارے چودہ سال تو والد صاحب پہ کار دینے میں نوکو تقریباً دوک سال سارے انہوں نے پچھا ہے انہوں نے کہا کہ اسی مالکہ نے کہا انہوں نے کہا انہوں نے پھٹا بنا آگ دیو پھٹا بنا نا ہے ٹرالی دا ٹھیک ہے پیسے بھی انہوں نے سارے جڑے سالکورٹ میں سماجی شخصیت سعید ندیم شاہ بخاری آفکورٹ لی ارائیاں شریف اور چھوڑی ناصر جٹ کی ایسے چھو تھانا نیکہ پورا سعید فہد بن فدا سے خصوصی تھانا نیکہ پورا میں ملاقات ہوئی ملاقات کے دوران جرائم کے حوالے سے تبادلہ خیال کیا گیا ایسے چھو تھانا نیکہ پورا سعید فہد بن فدا کے ملاقات کے دوران کہا کہ میں نے مظلوموں کو انصاف رام کر کے خصم کھائی ہے کہ انہیں ہمیشہ انصاف دیا جائے گا جرائم پیشہ ناصر میرا علاقہ چھوڑ جائیں بس صورت دیگر کسی کو معافی نہیں ملے گی اور نہ ہی کسی کی سفارش چلے گی انہوں نے کہا کہ منشیات فروشوں کے خلاف کریک ڈاؤن جاری ہے متعدد منشیات فروشوں کو گفتار کر کے جیل میں بند کروا دیا ہے مزید کاروائیاں جاری ہیں چھو دن ناصر جٹ نے ایسے چھو تھانا نیکہ پورا کی خدمات کو خراج تحسین پیش کیا سیالکورٹ میں سماجی شخصیت سعید ندیم شاہ بخاری اور ناصر جٹ کی ڈپٹی کمیشنر سیالکورٹ طائر فاروق سے خصوصی ڈی سی آفیس کمیٹی روم میں ملاقات ہوئی ملاقات کے دوران سیالکورٹ میں درپیش مسائل اور حکومت پنجاب کی طرف سے احساس راشن ریائیت پرگرام کے بارے میں تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا ڈپٹی کمیشنر طائر فاروق نے کہا ہے کہ احساس راشن پرگرام کی ریجسٹریشن کا عمل جاری ہے مستحق گھرانے خود کو احساس راشن ریائیت پرگرام کی ویب سائٹ پر ریجسٹر کروائیں اور حکومت پنجاب کے احساس راشن کے تحت عوام براہ راست ریلیو حاصل کریں عوام کے آگاہی کے لیے احساس راشن مہم بھی چلائی جا رہی ہے ریپورٹ محمد شباز باجوا بیورو چیف ہمارا نیوز سیالکورٹ ریجن مختلف سوشل میڈیا پیجیز پر سیالکورٹ کے احساس راشن ملک ندیم منور کے حوالے سے جالی ڈگری کی خبر اور لاہور میں درز مقدمہ کرنے کی خبریں گردش کر رہی ہیں اس سلسلے میں جب ملک ندیم منور سے رابطہ کیا اور واقعے کے بارے میں استفسار کیا گیا تو انہوں نے بتایا کہ اس مقدمے میں نامزد ملک ندیم منور وہ نہیں ہیں اور انہیں کے پاس نہ ہی کوئی جالی ڈگری ہے ان کا کہنا ہے کہ اگر ان پر ایل ایل بی کی ڈگری جالی ثابت ہو جائے تو ان کے خلاف جو قانون کے مطابق کاروائی بنتی ہے وہ کی جائے ایڈیشنل ڈپٹی کمیشنل ریونی اور ایڈمنیسٹریٹر میوسپل کارپریشن سیالکورٹ جناب عبدالروف مہر سے ڈویجنل صدر نیشنل لیبر فیڈریشن گجران والا زون اور صدر اتفاق لیبر یونین ریجسٹرڈ میوسپل کارپریشن سیالکورٹ فریاد حسین شاہ اور جنرل سیکٹری خواجہ محمد مطین ملکات کر رہی ہیں اس موقع پر دیگر اہدے داران بھی موجود ہیں موسیقی